اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے پنجاب کے جیل میں جیل توڑ کر پاکستانی آتن کی فرار ہو گیا ہے دس ہتھیار بند حملہ وروں نے پنجاب کے نابہ جیل پر حملہ بولا پولس کی وردی میں یہ سبی حملہ ور آئے تھے اور سو راؤنڈ فائرنگ کی اور خالستان لیبریشن فورس کے پرموک کھرمندر سنگ منٹو اور دوسرے چار بدماشوں کو بھگا لے گئے ہمارے سوزتہ ستیندر چوہان اس وقت ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں ستیندر پوری خبر بتائے میری سوزتہ سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ جو نابہ جیل ہے اس کی سکیورٹی کو لے کر کئی بار انپوٹ ملے ہیں اور کئی بار شکایتیں ملی ہیں اس میں ریڈ بھی کی گئی ہیں لیکن جو آج گھتنا ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں دل دہلا دیتی ہے حیران کر دیتی ہے جیل کے اندر دو گھریاں سرسراتی ہوئی جاتی ہیں سو راؤ پائرنگ ہوتی ہے اور جا کر بیرک کی باقاعدہ وہ چاہ بھی چھینتے ہیں پائرنگ کرتے ہوئے حملہ بار اور اس کے بعد میں جو ککھیات آتنکی ہیں ہروندر سنگھ منٹو جو کی خالصہ لیبریشن پورٹ کا چیف ہے اور اس کے ساتھ وکی گونڈا ہے وکی گونڈا کی دلی ہریانہ پنجاب یوپی یوں کہے کہ آدھے ہندوستان کا جو ہے موسٹ وانٹیڈ ہے وکی گونڈا اور اس کے گینگ کے تین ساتھی اور ہیں ان کو لے کر جو ہے یہ تیار بند دس لوگ تھے جو پولیس کی وردی میں تھے دو گاڑیوں میں آئے تھے وہاں سے پرار ہو گئے ہیں حالانکہ پولیس نے چاروں طرف جتنے کی آس پاس کے جلے ہیں سب جلے ناکے بندی کر دیا ہے ریڈ الارٹ گوشک کر دیا ہے اور وہاں کی چیکنگ کی جاری ہے نیکیل اس کے باوجود کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اگلے کچھ مہینوں میں پنجاب میں ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں اور کئی طرح کی جو ہے آروپ لگ رہے تھے آپ پر پیاراوپ ہو رہے تھے جیل میں بند جو ہے اس طرح کے جو آدھنکی اور بدماس جو ہے چناؤں میں دھاندلی کروا سکتے ہیں گڑڑی کروا سکتے ہیں اور جس طریقے سے ان کو چھوڑایا گیا ہے بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب کلال سرکار کو دینا ہوگا سویتا بلکل لیکن ساتھی ساتھ کئی جو سب سے بڑا یہ جو تصویریں آپ کو ہم دکھانے ہیں اس کے بعد ہم اپنے سمداتا سے اور جانکاری لیں گے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں پنجاب کے نابہ جیل کے باہر کی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے کئی سوال اٹھیں گے جیل کے باہر اور جیل کے اندر جس طرح سے سرکشہ ہے اسے لے کر کہ آخر اتنے بڑے آتنکی کو کس طرح سے باہر سے آئے کسی آتنکی نے چھوڑا لیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آپ کو ہم بتا دے کہ پنجاب کے نابہ جیل میں یہ گھٹنا گھٹی ہے جہاں پر خالستانی آتنکی کو فرار کرایا گیا ہے فرار ہو گیا ہے دس ہتیار بند حملہ ور وہاں پر داخل ہوئے پنجاب کے نابہ جیل میں اور یہ ہے تصویر اس کی پولس کی وردی میں یہ سب یہ آئے تھے خالستان لیبریشن فورس کا پرمک ہے ہرمندر سنگ منٹو جس کی تصویر آپ اپنے چیلی ویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے فرار کروا دیا ستیندر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں واقعی ستیندر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر نابہ جیل ہائی سیکیورٹی زون کی اگر ہم بات کرے تو یہاں ہی اس سے زیادہ سیکیورٹی اور کہاں پر ہوگی اس کے باوجود جب اندر آپ کو پتا ہے کہ خالستان لیبریشن فورس کا چیف وہاں پر موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی سیکیورٹی اور الگ ہی ہوگی اس کے لئے گار سلک سے تینات ہوں گی اس کے بعد دس لوگوں کا گھوس آنا اور اسے نکال کر لے جانا بہت بڑی بات سارے بڑی بات ہیں سارے بڑی بات ہیں جیل جس کے اندر خالسان لیبریشن فورس کا چیف بیٹھا ہے ٹیرریسٹ وہ ہے اس کے علاوہ دیش کے نامی ککیات گینکستر اس جیل کے اندر بند ہے اس کی سرکشہ ویبستہ آخر اتنی حلکی کہتے ہو گئی کہ کوئی بھی اندر پائرنگ کرتا ہوا گھت گیا جبکہ جو جیل کی بیریک بنی ہوتی ہیں اوپر جو ہے سنتری ہوتے ہیں جیل کے گیٹ پہ سنتری ہوتا ہے جیل کے دو گیٹ ہوتے ہیں ایک گیٹ نہیں ہوتا پہلا گیٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا گیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسرا گیٹ ہوتا ہے جس کے اندر قیدیوں کو بیرکوں میں رکھا جاتا ہے اور ہر بیرک کو لک کیا جاتا ہے چابیاں جو ہے مال کھانے میں رکھی جاتی ہیں سوال بہت سارے ہیں جواب پرشاسن کو دینا ہوگا لیکن فیلحال چنٹا کا ویشہ یہ ہے کہ جو آتنکی فرار ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ چار گینگسٹر ہیں اور دس وہ ککھیات اپرادی ہیں جو ان پانچوں کو جیل سے نکال کر لے گئے ہیں اور یہ سارے ہتھیار بند ہیں تو کہیں کوئی بڑی کسی واردات کو انجام نہ دے دیں کوئی حادثہ نہ کر دیں ان سب کو روکنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے پولیس کی تیمیں ایکٹیو کر دی گئی ہیں اور ان کا پیچھا کی کیا جا رہا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ یہ کوئی کسی واردات کو انجام نہ دے دیں کیونکہ ماحول جو ہے سنویدن شیل بنا ہوا ہے اور سوال بہت سارے اٹھ رہے ہیں اور نابہ جیل یہ ایسی جیل ہے جس کے اندر پیرے رشتوں کو پہلے بھی رکھا جاتا رہا ہے اور جیل سرکیوں میں بھی رہی ہے لیکن اس کے باوجود سرکشا ویوستہ اتنی ہلکی کہتے تھی کیوں تھی بلکل کئی سارے سوال ہیں اور اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر اتنی بڑی گھٹنا گھٹی کیسے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں دراصل کون ہے ہرمندر سنگ منٹو آتنکی سنگٹن خالستان لیبریشن فورس کا یہ سرگنا ہے دوہزار نو تک آتنکی سنگٹن بومبر خالصہ انٹرناشنل کا یہ صدہ ستھا پاکستانی خوفے جنسی آئی ایس آئی سلی تھی اس نے آتنکی ٹریننگ تھالینڈ کو بنایا اڈا کئی بار کیا پاکستان دورہ انچہ سال کے ہرمندر پر آتنکی وارداتوں کے دس مقدمے جس کے لیے یہ وانٹڈ تھا دوہزار آٹھ میں ڈیرہ سچا سودہ پرمک پر حملے کی بھی اس نے ساتھ شرچی تھی پنجاب میں شف سینہ کے تین نیتاؤں کی حدیعہ کا آروب بھی ہے دوہزار دس میں لنھیانہ کے حلوارہ اے بیس میں آئی ڈی لگانے کا آروب بھی ہے سات نومبر دوہزار چودہ کو دلی کے آئی جائے ایپورٹ پر گرفتار کیا تھا اسے پنجاب پولس نے اس خبر پر ہماری نظر بنی رہے گی فلال ہم رکھیں گے ایک چھوٹے سبرک کیلئے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہی آج تک